سوال یہ ہے کہ روزہ کے دوران جو ہے کسی شاور وغیرہ سے نہاتے ہوئے یا وہ دوسرے شاور ہوتے ہیں جو باربر ہوتے ہیں نائی ان کے دکان پر ہوتے ہیں بعض کا درزی جو ہیں وہ کپڑے کو پریس کرنے کے لیے وہ شاور سے اپنا پانی چھڑکتے ہیں اگر اس کے کترات جو ہیں وہ انسان کے روزے کی حالت میں موں میں چلے جائیں تو روزے کا حکم کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اور صرف موں کی حد تک جانا شاور کے ذریعے سے پانی کے کترات کا یا کسی اور ذریعے سے یہ روزے کو نہیں توڑتا ہے روزہ تب ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز آپ کے حلق سے گزر جاتی ہے تو لہٰذا صرف کترات جانے سے انسان ان کو اگل بھی سکتا ہے باہر بھی پھینک سکتا ہے جیسے آپ کل نہیں کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے تو اگر روزہ دار ہے پانچ وقت اللہ اس کو تفیق دیتا ہے وہ نماز پڑتا ہے تو پانچ وقت پانی ڈال رہا ہے تو اب یہ مقدار جو ہے پانی کی جو ہے کوئنٹیٹی جو ہے وہ تو ان کترات سے کئی گناہ جو ہے وہ زیادہ ہیں لیکن چونکہ یہ باہر جو ہے وہ انڈیل دی جاتی ہے تو اس سے انسان کا وضوح ٹوٹتا تو صرف اور صرف کترات جانے سے بھی انسان کا وضوح نہیں ٹوٹتا لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو انڈیل دیں لیکن اگر وہ بقاعدہ جو ہے وہ ان کو نگل لیتا ہے اور اسے پتہ بھی چل رہا ہے کہ میں یہ چیز جو ہے وہ پانی کترات ہیں وہ جمع ہوں میں اور ان کو اس نے نگل لیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا صرف شک کی بنیاد پر انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا اس طرح بعض وقت انسان گزر رہا ہوتا ہے راستے میں تو دھوان کی جگہ سے اٹھ رہا ہوتا ہے تو دھوان بھی اس کے بعض وقت موں کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے گزر جاتا ہے تو اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں بہت اس کا جن سے بچنا ناممکن ہوتا ہے اور یہ تکلیف مالا جو تاک کے زمن میں جو ہے وہ آ جاتی ہے یہ ابن عابدین نے اور دیگر کوتب کے اندر جو ہے فوقاہا نے تفسیر کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے او داخل حلقہ غبارن او زبابن او دخن کہ اس کے حلق سے غبار مکھی جو ہے یا مچھر وغیرہ جو ہے یہ گزر جائے تو جن سے نہ بچنا بچنا جن سے ناممکن اسپیشلی طور پر مچھر جو ہے وہ گزر جائے یا غبار گزر جائے یا دھواں گزر جائے تو استحسانا یہ لکھا گیا ہے کہ وہ روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ انتیوں سے بچنا انسان کے لئے ممکن نہیں ہے لہٰذا ایسی صورت میں جب تک گلے سے کچھ چیز نیچے نہیں اترتی اتنی دیر تک انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا